السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکش آئیکین کے ساتھ آج کے سیوڈیو میں بڑی اپ ڈیئر شیئر کرتے جائیں ناظرین جیسے کہ آپ کیوں معلوم ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے وارمائی میچز کا آغاز ہو چکے جس میں پاکستان ٹیم کو پہلے وارمائی میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف فتح حاصل ہوئی ناظرین پاکستان ٹیم نے بڑی فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی دوسرے وارمائی میچ میں سوٹ افریقہ کے خلاف بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کے دوسرے وارمائی میچ میں کون سی تبدیلیاں ہونے جاری ہیں پاکستان سوٹ افریقہ کے درمیان دوسرا وارمائی میچ کال کتنا مجھے کھیلا جائے گا مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو اگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی میں اتباہ وزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنسیشن میں یہ ضرور کومنس کر کے بتانا آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم کے انڈیا سے وارڈ کپ جیتنے کے کتنا پرسنٹ چانسز ہیں ٹی ٹونٹی وارڈ کپ میں بڑا مقابلہ پاکستان کا چوبیس اکبر بھارت کے خلاف ہوگا اس میچ میں پاکستان ٹیم کے کتنا پرسنٹ جیتنے کے چانسز ہیں ناظرین آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے جنہیں پاکستان ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف فتح حاصل ہوتے ہی ساؤت افریقہ کے خلاف پاکستان ٹیم نے ایک دو اور کھلاڑی ازمانے کا بڑا فیصلہ کر لیا جس میں پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلی ساؤت افریقہ کے خلاف ایک ہونے جاری ہے ہارس روف کو ڈراب کر کے ان کی جگہ پر محمد وسیم جونئر کے چانسز ہیں کہ ساؤت افریقہ کے خلاف ان کو شامل کیا جائے دوسری نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم میں شداب قان کو ریسٹ دلا کر ان کی جگہ پر محمد نواز کی پاکستان ٹیم میں واپسی متوقع ہے تو ناظرین یہ دو بڑی تبدیلیں ہونے جاری ہیں آپ کو بتاتے جنہیں پاکستان ساؤت افریقہ کے درمیان یہ میش کل کھلا جائے گا یہ میش پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا بیس اکتوبر کو نیک شوڑی تک ہمیں دیجئے گئی جازت